اسلام علیکم جی نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنا کرکٹ کا جو دورہ تھا وہ پوسٹ پون کر کے بلکہ کینسل کر کے واپس روانہ ہو گئی اس گراؤنڈ پہ انہوں نے این وقت میں اترنے سے اور کھیلنے سے انکار کر دیا جہاں پہ وہ تین دن سے پریکٹس بھی کر رہے تھے جہاں پہ روزانہ آتے جاتے تھے اور ان کو کوئی تھریٹ نہیں تھا لیکن جب میچ شیڈول ہو گیا اور میچ کے لیے لوگ جو تھے وہ سٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے تھے تو این اس وقت جو تھا انہوں نے آنے سے انکار کر دیا بچارے لوگ جو تھے ایک تہائی لوگوں کو یہ اندر جانے کی اجازت ملی تھی اور باقی دو تہائی سٹیڈیم خالی رہنا تھا ان لوگوں کو داخلے کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دکھانا تھا کرونا کا اور لکھ اور وہ بچارے پہلے نادرہ کے دفتر میں جا کے لائنوں میں لگے اور وہاں سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لیے یا وہ ابھی لے رہے تھے اور جب وہ سرٹیفکیٹ لے کے آ کے سٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے لائن پہ لگے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے سٹیڈیم فوری طور پہ خالی کرائی جانا ہے کیونکہ ٹیمیں نہیں پہنچی اور جب یہ بات کو فردر پروب کیا گیا تو پتا چلا کہ پاکستان کی قریب کا ٹیم کی جو انتظامیاں ہیں اور پاکستان کے جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو تھریٹ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں بریٹش ہائی کمیشن نے ان فارم کیا ہے کہ یہاں پہ بم دھماکے کا خدشہ ہے اور جب انہیں کہا گیا بریٹش ہائی کمیشن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس کی ایک ویگ سی جسٹیفکیشن دی اب تک کہ دو نکتہ ہے نظر جو ہے وہ سامنے آ سکتے چکے ہیں ایک سید تلت حسین صاحب کا ہے اور ایک جو ہے وہ انسار عباسی صاحب کا ہے تلت حسین صاحب تو ابھی اس بات کے اوپر اسرار کرنے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں اور پتہ کیا جائے کہ اصل میں یہ جیو سٹرٹیجک موو ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ جیو سٹرٹیجک موو ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن انسار عباسی صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے مطابق بریٹش ہائی کمیشن جو ہے اس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ انفرمیشن انڈیا انڈین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انفرم کی بتائی گئی تھی دونوں صورتوں کو دیکھ لیتے پاکستان کے اندر پہلے کون سی صورت دیکھی جائے اگر میں آپ کو یاد دلاتا پھر چلوں تو نوے کی دہائی کے اندر اگستہ آبدوز کے انجینئرز کے اوپر کراچی میں حملہ ہوا تھا جو اس حملے کے وقت یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اسی ہوتل میں ٹھہری ہوئی تھی جہاں پہ وہ انجینئر ٹھہرے ہوئے تھے تو لہٰذا جیسے ہی یہ خبر چلی تو نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلی دستیاب فلائٹ سے دبائی کے لیے ٹیک آف کر گئی اور وہ دورہ بھی نیوزی لینڈ کا ادھورہ رہ گیا تھا درمیان میں ایک دو دورے ہوئے ان کے لیکن بہرحال پھر وہ اور آج یہ جو تھا کہ کوئی گولی چلائے بغیر جلیں لہور کے اندر جو سری لنکا کی ٹیم تھی اس پہ تو حملہ ہوا تھا نا اور وہ حملہ جو تھا وہ ہمارے تحقیقاتی داروں نے بتایا کہ وہ جو تامل جو گروپ تھے انہوں نے کروایا تھا ظاہر ہے یہ دہشتگردوں کے جو گروپ ہوتے ہیں نا یہ دنیا بھر کے اندر ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں وہاں پہ کسی نظریاتی حوالے کا کسی کوئی نظریاتی حوالہ نہیں ہوتا کوئی مذہب اور دین اور اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا جب ٹیررسٹ گروپ ہوتے ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں تو رابطے تھے تو ان رابطوں کے ذریعے انہوں نے کیا درہ کام پانا درہ درائے ہو جیسے لنکالے ساڑھے ساڑھے جو ہیں غاصب ہیں وہ یہاں پہ آیا ہوئے ہیں تو درہ کام ڈالیے گا تو پھر یہاں پہ جو گروپ تھا اس نے کام ڈال دیا تو گروپ جو تھا مقامی طور پر بعد میں جو ٹی ٹی پی کا حصہ بن گیا وہ گروپ استعمال ہوا تھا اور وہ تھے ان میں سے بوجو جو تھا ان دنوں چونکے میں شرف صاحب جو تھے وہ تارہ تارہ سلوٹ مار کے آئے تھے باج پی صاحب کو آگرا میں تو اس لیے انڈیا کا نام نہیں لگایا گیا اور سری لنکا کے ایک جو تھا وہ نون سٹیٹ ایکٹر کو تل دیا گیا لیکن یہاں پہ تو کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اب پہلے آرگومنٹ کا تیزیہ کر لیتے ہیں دیکھیں یہ کوئی نیا نہیں میں نے آج سے کوئی ہفتہ پہلے ایک ویلوگ کیا تھا کہ امریکن میڈیا کے اندر اور دنیا بھر کے میڈیا کے اندر اور ریجنل میڈیا کے اندر بھائی آپ کی جو ہے وہ روستنگ ہو رہی ہے آپ کی چھترال ہو رہی ہے اور آپ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ چوپ کر کے بیٹھے ہوئے مطلب کہ ایران تک وقواس کر رہا ہے ہمارے خلاف ٹھیک ہے لیکن آپ کے لوگ اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے تو یہ اس کا مطلب ہے آپ خموشی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ریاست کے معاملات ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر آپ اس کا جواب دیجئے اس کی بجائے آپ نے تالبان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے جیسے وہ آپ کے برخوردار اور بچے ہوتے ہیں اور انہیں بھی چڑ چڑ رہی ہے اس بات کے اوپر کے لیے آپ کون معامل لگے وہ ہے ہمارے جو ماں سے زیادہ پیار کرے اس کو پپے گٹنی کہتے ہیں آپ تالبان کہتے ہیں آپ پپے گٹنی بنے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ یہ معاملات دونوں جو تھے یہ اپنی جگہ پہ تھے اور ہیں اس کے بعد دو اہم development ہوئی ہیں گزیتہ دو دنوں کے اندر اگر میں آپ کی توجہ جو لاتا پہ چلوں ایک یورپین یونین کی ایک ریزولوشن ہے جس کے اندر انہوں نے افغانستان کے اندر سے احمد مسعود جو ہیں احمد شاہ مسعود کے صاحب زادے ان کو پارلیمنٹ کو اڈریس کرنے کی دعوت دی ہے ظاہرہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ احمد مسعود یا احمد شاہ مسعود جو ہیں یہ فرنچ investment ہیں اور فرانس کے strategic assets ہیں اور انہوں نے بہت ساری facilitation کر رکھی ہے فرانس کو بہت سارے resources بھی انہوں نے outsource کیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی وہاں پہ بہت بڑی بڑی investment ہیں strategy کہ نہیں ہے بہت بڑی بڑی investment ہے اتنی بڑی بڑی ہی جتنی American journals کی وارنگیس ٹیرل لڑنے والے ہیں کہ American journals کی وہاں پہ investment سمجھا کریں آہ اس اتنی یا اس سے بڑی investment ہے احمد شاہ مسعود صاحب کی آہ وہاں پہ وہ اپنے بیٹے کو انہیٹر بنا کے گئے ہوئے ہیں تو اس لیے فرانس کو زیادہ تکلیف ہوگی اور وہی فرانس نے ہی اس کو پر لیڈ کیا دوسرا جو پیشی ہوئی ہے انتھنی بلنکن صاحب کی سینٹ کمیٹی کے سامنے اس کے اندر جس طرح ان کی چھترول کی ہے ریپبلکن نے تو انہوں نے پھر اکتا کے کہہ دیا کہ اشرف افغانی نے بھی ایک کا میں دھوکہ دیا اور پاکستان نے بھی دھوکہ دیا اور ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کے اوپر نظر ثانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب یہ دونوں سفارتی محاذ کے اوپر اتنی بڑی development تھیں کہ اسلام آباد کے اندر کچھ لوگوں کو بلکہ بہت سارے لوگوں کی نیندے حرام ہو جانی تھی لیکن ہم بڑے خوش تھے آہ بات کرلوں میں کہ یا راشد مراد صاحب پہ چھوڑ دوں یہ ہمیں بات کرنے ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے چھ خفیہ ایجنسیوں کا نا اجلاس بلا لیا اور ہماری سفارتی تنہائی ختم ہو گئی ہے پھر ہم تو چونہ جات جہاں پانچویں پوشت کی دوگلی بلاغی جنگ کے ان کی ڈیوٹی لگا دیا انہوں نے وہ وئیاں تبایاں بکی ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یار کیا بچگانہ حرکت ہے یار کچھ خدا کا خوف کرے نہ کریں یہ باتیں پڑھ جائیں گی تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی ان کو جیوٹی مار رہے ہیں اتنی گالیاں دے رہے ہیں یہ کوئی ریاکٹی نہیں کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے سٹریٹیجیکلی یہ موو کیا ہے کہ اچھا ہونٹے بولو گے نا اب یا ظاہر ہے گی دورہ این وقت کے اوپر ملتوی ہوا ہے اس کی بینالقوامی خبریں بنیں گی اور اس وقت بنیں گی جب اب اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ والا فیکٹ سیکٹر جو ہے نا سیکٹری کہنا چاہیے ایکانومی کا ہے نا تو اس لیے سیکٹری کہنا چاہیے وہ والا سیکٹری بڑا سرگرم ہو گیا آہ مطلب تاربان ہیٹر وہ انہوں نے کہا جی اب اب دیکھو نا تالبان کی ہور ہمائٹ کرو اب بلاؤ لے ان کی ٹیم کو ماما انہوں نے ٹیم اسٹریلیا کھیڑھنڈے یہ ہاں آہو آہ تو انہوں وقت پہ آیا تو اڈیکار کو ہی نہیں آگے کھیڑھنڈوں تیاروں نے تو لوگوں نے انوائٹ کیا وہ اپنے گھر کے اندر خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں دنیا کھیل رہی آہ لیکن بہرحال ان کی ٹیم کرکٹ کے اندر تو احسان انہوں دیکھو مو نہیں لارہے ہیں اور مو نہیں لارہے ہیں یہ اسلامی تھی جی بیسیکلی ایک ایروگنٹ شخص کو ایک مغرور آدمی کو ایک نلائک آدمی کو ایک چاپلوس آدمی کو جس کا نام رمیز راجہ ہے ایک بکے ہوئے شخص کو یہ جو جب وہ بنا گروپ بنا رہا تھا نا انڈیا آ انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ تھا ساتھ میں اسٹریلیا انڈیا بغیرہ کا جو گروپ بن رہا تھا یہ اس وقت پاکستان کو گالیاں بکرا تھا یہ بدزبان شخص جو ہے کہ پاکستان کو اس گروپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے یہ جو ہے یہ شخص جو ہے اس کو کرکٹ بوٹ کے معاملت دے دی ہے یہاں پہ جنال اچا ہونہ اچا پنجابی کا معاملہ ہے نا اس حکومت میں جنال اچا ہونہ اچا ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ جو ہر میچ کے اوپر بکنے والا مرحبن لب کومنٹری کرنے کے لیے پہنے لیتا ہے نا وہ شخص جو ہے اس کو پکڑ کے تو پاکستان کرکٹ کے معاملات دے دیے گئے تو پھر اینجی ہونا سی نا جی دوسری جو موو ہے جوسری جو بات ہے جو انسار صاحب ہیں ان کی بات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انسار صاحب جو ہیں ان کے روابت جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں بہت پرانے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور وہ کبھی بھی ایسی کیوں حرکت نہیں کرتے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کو نراز ہونے کا یا ان کے ساتھ کو گلے شکوے کا موقع ملے اور فائلیں بھی اس لیے ان کو پہنچتی ہیں سیاستدانوں کی کرپشن کی کیونکہ ٹھیک ہے گندہ کرنا مقصود ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹر ایڈیٹر ہیں میں میں ان کا احترام کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ تعرف تو ان کا پورا ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں تو انہوں نے انڈیا کے اوپر الزام لگا دیا ہے بھائی جانے یہ جو ساعت صاحب ہو سکتا ہے یہ جو سٹریٹیجیک موو ہے یہ تقریح یقیناً ایک ملک کی نہیں ہے بلکہ دنیا پر دنیا ساری سارے دنیا ساری سارے خلاف ہو گئی ہے ویسے ہم نمبر ون ہے لیکن دنیا ساری ہمارے خلاف ہے سارے ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن دنیا ہمارے خلاف ہے اب جو دنیا ہمارے خلاف ہے اس کے تحت جو ہے سار یہ کسی بندے نے انڈو بھی تو کرنی تھی نا موو اگر یہ ہوا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں یہ پتا تھا تو اس کو انڈو بھی تو کسے نے کرنا تھا نا اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کاؤنٹر والوں کا کام تھا یہ ہمارا کام تو نہیں تھا ہمارا کام ہرٹ آف دا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہینڈ آور کرتے ہیں اوفیشلی اور فردر اسے کر لیں اس میں باقی خرچے بھی ڈال لیں تو ہاف آف دا کلیکشن آف دا ٹیکس ہم ایک میک میں کو دے کے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں آنے والی اگر ٹیم یہ کہے کہ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یار پھر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے قوم کو بھی اور ہمیں بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کچھ نظر سانی کی ضرورت ہے کچھ چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو ان کی حدود میں واپس بھیجنے کی ضرورت ہے اے تھوڑے کو بہتا سمجھو خاتنو تار سمجھو کافی نہیں بھول گیا ہمیں ہاں تو لہٰذا نیوزی لینڈ میں جی بہت برا کیا ہے یہ کرکٹ کی گیم کو پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈیمج کرے گا اور یہ بہت بری حرکت ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تو ایک سیدھا سباؤ پاکستان کی کرکٹ فین جو ہیں وہ بہت مایوس ہوئے میں بھی ان میں شامل ہوں بہت مایوسی کا دن ہے لیکن بہرحال جن کی ذمہ داری تھی ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور یہ جو آن سلاٹ اور حملہ آوری ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر اپنے صدیق جانوں کو شاب الدینوں کو جن کو آپ نے سرکاری کھاتے کے اوپر باہر بھجوایا ہوا ہے بہت جگہ پہ پیسے لگتے ہیں بہت جگہ پہ پھر فون چلتا ہے تو وہ بھجوایا ہوا ہے اور پوری نسل ہے جس شاب الدینوں کی جو آپ نے باہر بھجوای ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے پانچویں پشت کی دوگلی بلاگی جنگ کے جو ہے وہ ٹریننگ لے کے آئیں گے ویسے بھی پرموشن تو کرنل کے بعد اسے ہی ملتی ہے نا جس کی فورن ٹریننگ ہوئی ہو تو وہ جب فورن ٹریننگ لے کے آئیں گے تو پھر ان کی ایلیویشن ہوئے گئے تو ان کو بھی ذرا محاز کے اوپر سرگرم کریں نا کہ وہ ہمیں گالیاں بکنے کی بجائے بار کو بھی مو کریں تو انہوں نے بندوقہ کامل کیتی ہوئی جانے اور محاز ہوتر سے آہو اے بیک ہو نا پہلا عملہ دشمن کا کام جاب ہو گیا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ساری فائرنگ ہم پہ جاری اب تک کے لیے اتنا ہی کوئی زیادہ بیادت تیاتی نہ کر جاؤں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں